دوستو میں فراز ملیک اس وقت بڑی خبر سپریم کورٹ سے آ رہی ہے سپریم کورٹ نے راجدرو کانون پر تتکال روک لگا دی ہے پنر وچار ہونے تک راجدرو کانون کی دھارہ 124 اے کے تحت اب کسی کے اوپر بھی راجدرو کا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا راجدرو کے مقدمے کے تحت ایف آئی آئی درج اب نہیں ہوگی ساتھی ساتھ جتنے لوگ بھی راجدرو کانون کے تحت جیل کے اندر بند ہیں وہ اپنی زمانت کی عرضی کورٹ میں لگا سکتے ہیں آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش کے اندر کئی دنوں سے راجدرو کانون کو لے کر ویباد چل رہا ہے پپکش اور کندر سرکار کے بیچ میں محولہ سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گیا تھا آج سپریم کورٹ نے اس پر اپنا فیصلہ سنایا ہے آئیے اس راجدرو کانون کو سوالا باریکی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ویباد کیا ہے ویپکش اور کندر سرکار کے بیچ اور ویپکش کے اندر سرکار کے اوپر کیا کیا آروپ لگا رہا ہے اور سرکار کا کیا کہنا ہے ساری چیزیں بہت آسان بھاشا میں کم شبدوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا دوستو حال ہی میں آپ نے اس راجدرو کانون کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہوگا کہ فلا کے اوپر راجدرو کانون کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا کسی نے سرکار کے خلاف کچھ بولا تو اس کے اوپر راجدرو کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا یہ راجدرو کا جو کانون ہے یہ انگریزوں کے زمانے کا ہے اور اس کو 1870 میں بنایا گیا تھا اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی اور جیم سے اسٹیفن نے اس کانون کو لکھا تھا اور اس کانون کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہ سرکار کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے کوئی بھی شخص سرکار کے خلاف انگریزی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا تھا اس کی آلوچ نہ کرتا تھا تو اس کے اوپر راجدرو کا مقدمہ لگا کر جیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا تو اس کانون کو 1870 میں بنایا گیا تھا تب سے یہ کانون ہماری دیش کے اندر ابھی بھی لاغو ہے جیم سے اسٹیفن نے اس کانون کو بناتے ہوئے صاف شبدوں میں کہہ دیا تھا کہ کسی بھی صورت میں سرکار کی آلوچنا برداشت نہیں کی جائے گی اگر کوئی سرکار کی آلوچنا کرتا ہے تو اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا راجدرو کا کیس لگا کر آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص راجدرو کے کیس میں دوشی پایا جاتا ہے تو اس کو کتنی سزا ملتی ہے تین سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا کا پرابدھان ہے ساتھی ساتھ بڑا جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ راجدرو کے کیس میں کوئی شخص دوشی پایا جاتا ہے تو وہ کسی بھی سرکاری نوکری کے لیے عابد نہیں کر سکتا اس کا پاسپورٹ بھی رد کر دیا جاتا ہے اور جب بھی کورٹ میں اس کو بلائے جائے گا تو اس کو حاضر ہونا پڑے گا تو یہ سارے پرابدھان سزا کے ہیں راجدرو کے کیس میں دوشی پایا جانے والے شخص کے لیے اب آپ کے دماغ میں یہاں پر ایک سوال آتا ہوگا کہ آخر راجدرو کا کیس کل لوگوں کے اوپر لگایا جاتا ہے وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو راجدرو کی شرڑی میں آتے ہیں تو اس قانون کے مطابق آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں باقی آگے کیا ہے بپکش اس کو لے کر کیا کہہ رہا ہے وہ آپ ضرور سن کر جانا ہے یا راستے چنوں کا اپمان کرتا ہے یا پھر سمبیدھان کو نیچا دکھاتا ہے تو اس ویقتی کے خلاف بھارتی دنڈ سہیتا دھارہ ایک سو چوبیس اے کے تحت راجدرو کا کیس درج کیا جاتا ہے یہاں پر پہلی بات سمجھنے والی ہے جو میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتائی تھی کہ انگریزوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ اگر کوئی سرکار گروہ دی بات کرتا ہے یہ ایسی باتوں کا سمردھن کرتا ہے تو اس کے اوپر راجدرو کا کیس لگا دیا جاتا ہے حالانکہ کچھ دشک پہلے سپریم کورڈ صاف کہہ چکا ہے کہ سرکار کی آلوچ نہ کرنا یا پھر پرشاسن پر کمنٹ کرنے سے راجدرو کا مقدمہ نہیں بنتا راجدرو کا کیس تب ہی بنے گا جب کوئی بیان ایسا ہو جس میں ہنسہ فیلانے کے منشاہ ہو یا پھر ہنسہ بڑھانے کا تدب موجود ہو یہ بھی کہا گیا تھا کہ راجدرو قانون کا استعمال بشیس پرستطی میں ہی کیا جا سکتا ہے خاص کر جب دیش کی سرکچہ اور سفر برطا خطرے میں ہو حالانکہ جب کیس کسی راجنیتی خستی پر لگتا ہے تو ویرود بڑھ جاتا ہے یعنی سپریم کورڈ نے صاف کہہ دیا تھا کہ سرکار کی اگر آپ آلوچنا کرتے ہیں یا پھرشاسن کی آلوچنا کرتے ہیں تو آپ کے اوپر راجدرو کا کیس نہیں بنتا ہے لیکن اب بپکش کی طرف سے موڈی سرکار کے اوپر آروپ لگاتے ہوئے اس قانون کو ختم کرنے کی مانگ کی گئی ہے اور اسی کو لے کر معاملہ سپریم کورڈ میں بھی پہنچا تھا اور آج سپریم کورڈ نے اس قانون پر تتکال روک لگا دی ہے ساری سرمائی کرنے کے بعد اور کہا ہے کہ جب تک پڑھر ویچار اس پر نہیں ہو جاتا جولائی میں اس کی فر سے سنوائی ہوگی تب تک اس کیس کے تحت کسی کے اوپر کوئی افعیار درجل نہیں کرائے جائے گی اب بپکش نے کیا آروپ لگائے ہیں یہ میں سنیے گا پورو قانون منطری عجبانی کمان نے کہا کہ اس قانون کو جل سے جل ہٹانا ہی بہتر ہے کیونکہ یہ انگریزوں کے زمانے کا قانون ہے اور اس کا کوئی اوچتے نہیں ہیں بھئی کانگریز کے جو رردیب سرجے والا ہے انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی سرکار کے ویروت کے آواز کو دمانے کے لیے راجدرو قانون کا بڑے پیمانے پر دروپ یوگ کیا گیا ہے رردیب سرجے والا نے کہا کہ موڈی سرکار اس قانون کا دروپ یوگ کر رہی ہے کوئی بھی شخص سرکار کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر راجدرو کا کیس درج کر دیا جاتا ہے یہ کہنا ہے کانگریز کے رردیب سرجے والا اور اسی کے تحت کانگریز مانگ کر رہی ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ انگریزوں کے زمانے کا قانون ہے انگریزوں کی سرکار نے بنایا تھا تاکہ ان کے خلاف کو یہ بات بولنا پائے وہی ان سارے ویبادوں کے بیچ کیندر سرکار کے کیا کہنا ہے کیندر سرکار کے جو قانون منتری ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کو صاف سا بتا دیا ہے کہ پلان منتری موڈی جی کے کہنے کے بعد ہم اس قانون پر پنر بچار کرنے کے لیے تیار ہیں اس کی پھر سے جاج کی جائے گی انگریزوں کے زمانے کے تقریب پندرہ سو قانونوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے ہم اس قانون پر پھر سے پنر بچار کریں گے فیلال ان سارے معاملوں کے بھی سپریم کورٹ نے تتقال اس قانون پر روک لگا دی ہے اب اس پر پنر بچار کیا جائے گا جولائی میں ایک بار پھر سے سپریم کورٹ میں اس قانون کو لے کر سنوائی ہوگی تب کون کونسی باتیں سامنے رکھی جائیں گی کیا سپریم کورٹ اس کو ختم کر دے گا یا پھر کچھ چینجز کر کے اس قانون کو لاغو کرے گا وہ ایک کپل سببل جو کانگریس کے نیتا بھی ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ اس کو فوراں ختم کر دینا چاہیے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ہوا ہوای بالی باتیں نہ کریں کسی بھی قانون کو ایک دم سے ختم کرنا ٹھیک نہیں رہتا ہے اس پر 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 ویچار کیا جائے گا فیلال ابھی کے لیے اس پر روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے اور کوئی بھی ایف آئی آگ دارہ ایک سو چوبیس ایک کے تحت اب درج نہیں کی جائے گی تو یہ ہے پورا راجدر و قانون کا معاملہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا راجدر و قانون کو ختم ہو جانا چاہیے کیا راجدر و قانون کا کچھ راجنیتی پارٹیاں گلت استعمال کر رہی ہیں آپ لوگوں کو کیا بیچار ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں جو انفومیشن میں نے آپ لوگوں کو دی ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی